علی رضا کو میں بہت اچھی طرح جانتا تھا شفاعت نے مجھے سنایا کہ آپ اسے میرا دوست کہہ سکتے ہیں وہ دھانے کا مخبر ہے وہ میرے جرائم سے اچھی طرح واقف ہے ایک روز اس نے مجھے کہا کہ ایک لڑکی نے اس کی نیند حرام کر دی ہے پھر وہ مجھے بتاتا رہا کہ اس نے لڑکی کو پیغامات بھیجے ہیں لیکن وہ ہاتھ نہیں آتی ایک روز وہ غصے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ لڑکی یعنی شکوری نے اس کی بیزتی کر دی ہے اب وہ اسے خراب کر کے ہی دم لے گا علی رضا کے پاس زمین بہت ہے اور پیسہ بھی وہ پولس کا مخبر اس لیے بنا ہوا ہے کہ اس کی اپنی کرتوت پر پردہ پڑا رہے اس نے مجھے کہا کہ سنا ہے کہ کالے علم سے کسی بھی انسان کو اپنے زیر کیا جا سکتا ہے میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو دھوکے سے باہر بلاؤ اور پکڑ لو اس نے کہا کہ گاؤں میں میری حیثیت اچھی اور عزت ہے دوسری وجہ یہ کہ لڑکی باہر نہیں آتی مجھے کوئی عامل یا جوگی بتاؤ جو مجھے کوئی ٹونہ یا تاویز بتائے میرے موں سے نکل گیا کہ میں ایک عمل کر سکتا ہوں لیکن وہ بہت مشکل ہے اور میرے لئے خطرناک بھی ہو سکتا ہے علی رضا میرے پیچھے پڑ گیا یقین کرنا کہ اس نے پانچ سو روپیہ میرے آگے رکھ دیا اور کہنے لگا مانگو میں لڑکی کو خراب کر کے چھوڑ دوں گا میں نے اسے کہا کہ کالے بکرے کی سری لیاؤ اور اسی بکرے کا دل بھی ساتھ لیاؤ اس بہروپیہ سادھوں نے مجھے کچھ اور چیزیں بھی بتائی تھی جو اس نے علی رضا کو لانے کے لیے کہا تھا مجھے بکرے کی سری اور دل یاد رہ گیا ہے اس نے کسی پھول کا نام بھی لیا تھا جو عام نہیں ہوتا جنگلوں میں کہیں کہیں ہوتا ہے علی رضا کالے بکرے کی سری اور دل لے آیا شفاعت نے اسے کہا کہ یہ سری لکڑی کے گھر کے دروازے کے سامنے بلکہ دہلیز کے ساتھ زمین میں دبانی ہے تاکہ لڑکی اس کے اوپر سے گزرے اور دل کسی ویران جگہ زمین میں دبانا ہے شفاعت نے تعویز یا نقش لکھ کر ایک بکرے کی سری کے موں میں ڈالا اور ایک دل کے اندر داخل کر دیا علی رضا نے دو روز بعد شفاعت کو بتایا کہ وہ دونوں چیزیں اس کی بتائی ہوئی جگہوں میں دفن کر آیا ہے شفاعت نے اسے کچھ اور کرنے کو بھی کہا تھا جو اس نے کر دیا شفاعت نے تیرہ راتیں جاک کر اپنا کوئی عمل کیا وہ کہتا تھا کہ عمل بڑا ہی سخت تھا جو اس نے کر لیا اور ایک رات لڑکی اپنے آپ اس کی گف میں آ گئی شفاعت کا علم یہاں پر ختم ہو گیا اسے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ لڑکی سے یہ اثر صاف ہو گیا تو یہ مسئیبت کھڑی کر دے گی اسے معلوم نہیں تھا کہ لڑکی کو زیادہ دیر تک اس اثر میں کس طرح رکھنا ہے اس نے سوچا کہ وہ علی رضا کے گھر جا کر اسے ساتھ لے آئے اور لڑکی اس کے حوالے کر دے خدا کی قسم سرکار شفاعت نے کہا میرے آگے کوئی ساری دنیا کی دولت رکھ دے میں یہ کام پھر کبھی نہیں کروں گا لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی اور مجھے اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ گف کے باہر جن بھوت ناچ رہی ہیں میں جان گیا کہ عمل الڈ ہو رہا ہے اور اب میری خیر نہیں اتنے میں واحدی آ نکلا میں واحدی کو جانتا ہوں میں نے اسے کہا کہ لڑکی کو لے جاؤ لیکن تین گھنٹوں کے اندر اندر ٹھکانے پہنچا دینا میں نے دو ہزار روپیہ بتایا اس نے دو سو روپیہ دے کر کہا کہ باقی پھر دوں گا میں نے اسے کہا کہ رقم آ جائے گی تم لڑکی کو لے جاؤ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اتنا قیمتی مال علی رضا کیوں لے جائے میں نے کہا تھا اس نے جواب دیا لیکن اصل وجہ خوف تھی میں نے لڑکی سے جان چھڑا لی اسے واحدی لے گیا علی رضا کو میں نے کہہ رکھا تھا کہ عمل پورا ہو گیا تو میں اسے اطلاع دوں گا اس لیے وہ میرے پاس نہ آیا وہ بولتے بولتے چھپ ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا جناب اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں نشے سے ٹوٹا ہوا نہ ہوتا تو آپ میرے سینے سے یہ راز کبھی نہ نکال سکتے اب مجھے ایک سوچ آئی ہے میں آپ کو یہ راز کس قیمت پر دے رہا ہوں کیا آپ مجھے وعدہ ماف گواہ بنائیں گے مجھے کیا رعایت دیں گے میں اس کے سامنے کرسی پر اور وہ بینچ پر بیٹھا تھا میں نے اسے کہا کہ میں اسے کوئی بھی رعایت نہ دوں تو وہ کیا کرے گا اس نے بے تکلف دوستوں کی طرح میری ران پر ہاتھ مارا اور کہا یہ کر کے دیکھ لو میں زبان بند کر لیتا ہوں میری ہڈیاں توڑ دو میری زبان نہیں کھلے گی آپ میری زبان کو چلتا رکھیں سرکار میں بڑے کام کا آدمی ہوں وہ مجھے ملزموں کی طرح بیان نہیں دے رہا تھا میں نے بھی تھانے دار والا رویہ نہیں رکھا تھا اس نے ٹھیک کہا تھا کہ وہ بڑے کام کا آدمی ہے ایسے آدمی پولیس کے لیے آنکھیں اور کان ہوتے ہیں تھانے دار کو جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ یہ لوگ دکھا دیتے ہیں اس نے وعدہ ماف گواب بننے کی بات کی اور ریایت کی بات کی تو کچھ دیر تک ہماری باتیں اسی پر ہوتی رہیں ضروری نہیں کہ میں آپ کو وہ سارے مقال میں سناوں ایک خاص بات ہے جو میں ابھی سنا دیتا ہوں میں سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کس طرح گھر سے نکالی گئی ہے اور لڑکی کا اغواہ کرنے میں سادھو کا کتنا کچھ عمل دخل ہے لڑکی واحدی لے گیا تھا سادھو یعنی شفاعت عرف شفتہ کو سزا دلانا تو در کنار میں اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتا تھا ایک وجہ یہ تھی کہ کال علم کے متعلق قانون بہت ہی ڈھیلا تھا اور نہ ہونے کے برابر تھا میں نے ایسے دو کیسوں میں ملزموں کو سزا دلوائی ان کیسوں میں مجھے کچھ گنجائش نظر آ گئی تھی اور میں نے جھوٹے سچے گواہ پیدا کر کے پیڈنگ کر لی تھی دونوں کیسوں میں پی پی یعنی سرکاری وکیل بڑے اچھے مل گئے تھے شفاعت کے حق میں یہ بات بھی جاتی تھی کہ لڑکی اس کے پاس سے برامد نہیں ہوئی تھی اس کے خلاف ذرا سی بھی شہادت نہیں تھی اس کے اپنے بیان پر اسے سزا نہیں دلائی جا سکتی تھی وہ کوٹ میں جا کر منحرف بھی ہو سکتا تھا میں نے اپنے تجربے کی روشنی میں دیکھ لیا تھا کہ شفاعت کو میں کوٹ میں لے جاؤں تو بھی اسے سزا نہیں ملے گی مجھے یہ بھی احساس ہوا تھا کہ ہندو اپنے سادھو مہراج کو چھڑانے کے لیے بڑا قابل وکیل کوٹ میں بھیجیں گے میں نے ان حالات میں سوچا کہ اسے بری ہی ہونا ہے تو کیوں نہ میں اس کے سر پر اپنا احسان رکھوں اگر آگے چل کر مقدمے کی صورت کچھ اور ہو گئی تو اسے وعدہ معاف گواہ بنا لوں گا میں وعدہ معاف گواہ کا قائل نہیں تھا لیکن کیس کی صورت کچھ اور بنتی جا رہی تھی دیکھ شفتے میں نے اسے کہا تم نے مجھے مسلمان بھائی کہا ہے اور مجھے دل کا راز بھی دے دیا ہے دل میں جو کچھ ہے میرے آگے رکھ دو اور اپنے آپ کو وعدہ معاف گواہ سمجھو میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے ذرا سی بھی گنجائش مل گئی تو تمہیں گرفتار ہی نہیں کروں گا کہو گے تو گواہ بھی نہیں بناؤں گا اس نے میری ران پر ایک اور تھپڑ مار کر اور ہاتھ میرے آگے کر کے کہا ہاتھ آئے میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو اس نے کہا خدا کی قسم وہ عیش کراؤں گا آپ کہیں گے جنت اور کیا ہوتی ہے شہر کی کسی ہندو لڑکی کی طرف اشارہ کر دینا اور ہماری گف میں آ جانا کہو گے تو پریان آپ کے گھر میں اتار دوں گا یہاں کے براہمن بھی مجھے بھگت کہتے ہیں پر ہوں میں بھگلا بھگت یاد رکھنا یہ تیرا میرا راز ہے پلسیوں والا ہاتھ نہ کر جانا وہ چرس کے کش لگائے چلا جا رہا تھا کمرہ دھوئے سے بھر گیا اور مجھے چکر آنے لگے میں نے کھڑکیاں اور پچھلا دروازہ کھول دیا اتنی چرس پی کر بھی وہ نارمل باتیں کر رہا تھا اس پر نشے کا اثر خاصا تھا ہم دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے میری ضرورت تھی اور مجھے اس کی ضرورت تھی میں نے اس کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا مجھے اس کی اصلیت چھپا کر رکھنی تھی اور اسے میرا خفیہ مخبر بننا تھا یہ پلس کی چکر بازیاں ہوتی ہیں ہر تھانے دار کو یہ چکر چلانے پڑتے ہیں میں نے بھی معاہدہ کر لیا لیکن ابھی یہ دیکھنا تھا کہ وہ آگے کیا کچھ بتاتا ہے اس نے آگے جو کہانی سنائی وہ یوں تھی کہ واحدی دو سو روپیہ دے کر لڑکی کو لے گیا شفاحت خوش تھا کہ واحدی سے اسے اگر زیادہ نہیں تو ڈیڑھ ہزار روپیہ مزید ضرور مل جائے گا واحدی تین روز بعد شفاحت کے پاس آیا وہ بہت پریشان تھا اس نے شفاحت کو بتایا کہ وہ لڑکی کو لے جا رہا تھا تو راستے میں اسے چار آدمی مل گئے انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا واحدی نے ان سے لڑائی جھگڑا کیا وہ واحدی کو بھی رسیوں سے بان کر اپنے ساتھ لے گئے وہ اکیلا چار آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لڑکی ابھی تک پریسرار اثر میں تھی اسے جیسے پتا ہی نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے واحدی نے شفاحت کو بتایا کہ وہ ان دونوں کو جہاں لے گئے وہ رحم رہزن کا ٹھکانہ تھا یہ چاروں رحمے کے آدمی تھے جو کہیں سے آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں واحدی اور شکوری نظر آ گئے شکوری ان کے استاد کے لیے بڑا خوبصورت تحفہ تھی واحدی رحمے کو جانتا تھا رحمہ اس علاقے کا مشہور ڈکیت اور رہزن تھا اور اس کا ٹھکانہ دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا میں آپ کو اس زمانے کے ڈاکووں اور رہزنوں کے متعلق پہلے کبھی بہت کچھ بتا چکا ہوں وہ آج کل کے شہروں کے جرائم پیشہ لوگوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتے تھے انہیں پولیس کی یا پولیس کے کسی علاقے کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی بلکہ پولیس کے ساتھ ان کی مسلسل جنگ رہتی تھی انہیں دہات کے لوگوں کی حمایت حاصل ہوتی تھی وہ ڈاکو بہت بڑی آسامیوں پر ہاتھ ڈالتے تھے رحمہ اتنا زیادہ طاقتور تو نہیں تھا لیکن اس میدان میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی رحمہ اپنے ٹھکانے پر ہی تھا لڑکی اور واحدی کو رحمہ کے سامنے لے گئے رحمہ لڑکی کو دیکھ کر ایک تو اس وجہ سے حیران ہوا کہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور حیرت کی دوسری وجہ یہ تھی کہ لڑکی اپنے آپ میں نہیں تھی اسے کہا بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ گئی اسے کہا کہ اٹھو تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی کیوں واحدی؟ رحمہ نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تم نے اسے کچھ سنگھایا ہے یا کچھ پلا رکھا ہے؟ ایک سادھو سے اسی حالت میں خریدی ہے واحدی نے جواب دیا وہ کہتا تھا کہ کالے جادو کے زور سے وہ لڑکی کو گف میں لیا ہے وہ یہ بھی کہتا تھا کہ تین دھنٹوں کے اندر لڑکی کو ٹھکانے پر لے جانا پھر اس سے اثر اتر جائے گا یہ سادھو شفتہ ہے اثر اتر جائے گا تو تم کیا کروگے؟ رحمہ نے پوچھا تم جانتے ہو استاد یہ میرا پیشہ ہے واحدی نے کہا کچھ کر ہی لوں گا اس نے منت سماجت کے لہجے میں کہا میرے کاروبار میں لات نہ مارو استاد تمہیں کیا کمی ہے؟ اگر لڑکی کو رکھنا ہے تو سودا کر لو نا واحدی رحمہ نے کہا میں نے کبھی کوئی عورت خریدی نہیں اور کسی سے کبھی عورت چھینی بھی نہیں میرے آدمی مجھے خوش کرنے کے لیے لڑکی کو اور تمہیں پکڑ کر لے آئے ہیں کچھ دیر بیٹھو گپ شپ لگاؤ اور اپنا مال لے جاؤ واحدی بھی جرائم کی دنیا کا آدمی تھا رحمہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے یہ چار آدمی جو واحدی اور شکوری کو رحمہ کے پاس لے گئے تھے واحدی کو شاید جانتے تھے رحمہ نے واحدی کو خاطر توازے کے لیے روک لیا اور کہا کہ وہ رات وہاں گزارنا چاہے تو رک جائے لیکن واحدی جلدی میں تھا شکوری کو وہیں چار پائی پر بٹھا دیا گیا تھا اچانک شکوری بیدار ہو گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی میں کہا ہوں اس نے پوچھا تم سب کون ہو اور وہ پھر رونے لگی شکوری دروازے کی طرف دوڑی اسے پکڑ لیا گیا وہ چیختی چلاتی اور کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی شفاعت کے عمل کا اثر ختم ہو گیا تھا بڑی مشکل سے اس پر کابو پایا گیا تھا رحمے نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور گھر سے کس طرح نکلی ہے اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر میں اپنی چار پائی پر سوئی تھی اب یہاں ہوں اس نے اپنے باپ اور اپنے خاندان کے متعلق بتایا اور رحمے کو یقین دلانے کے لیے کہا کہ وہ شریف اور باعزت گھرانے کی شریف لڑکی ہے اور اس کی منگنی ہو چکی ہے مختصر یہ کہ شکوری نے رو رو کر اپنے متعلق اور اپنے گھر کے متعلق سب کچھ بتا دیا کیا تم کبھی کسی سادھو سنیاسی یا جوگی کے پاس گئی ہو رحمے نے اس سے پوچھا میں مسلمان ہوں شکوری نے کہا مجھے سادھو سنیاسیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت میں پانچ وقت نماز پڑتی ہوں میں تو کبھی کسی پیر کے پاس بھی نہیں گئی میں صرف خدا رسول اور قرآن مجید کو مانتی ہوں اس نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں خدا کے لیے مجھ کو بتاؤ تو کچھ رحمے نے اسے بتایا کہ اسے گھر سے کس طرح نکالا گیا وہ بہت گھبرائی اور پھر رونے لگی رحمے نے اسے پوچھا کہ ان کا کوئی دشمن ہے شکوری نے جواب دیا کہ اس کا خاندان ایسا ہے کہ ان کا کوئی دشمن ہو ہی نہیں سکتا سوال جواب ہوئے تو شکوری نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں علی رضا نام کا ایک آدمی ہے جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا لیکن شکوری نے اس کی بیزتی کر دی علی رضا نے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ اسے خراب کر کے دھم لے گا میرے ابا جان بہت شریف آدمی ہے شکوری نے کہا میں نے انہیں نہیں بتایا کہ علی رضا مجھے تنگ کرتا ہے اور اس نے مجھے یہ دھمکی دی ہے میں نے سوچا تھا کہ علی رضا بدماش آدمی ہے میرے ابا جان کی بیزتی کر دے گا کیا تم ایک شریف اور کماری لڑکی کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتا رحمے نے کہا میں نے تمہیں گھر سے نہیں نکلوایا تم خوش قسمت ہو تمہیں اس آدمی کے ساتھ نہیں جانے دوں گا میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا اور تم کماری رہو گی میرا کاروبار خراب نہ کرو رحمے واحدی بول پڑا یہ بکواس کرتی ہے شفتے کے پاس خود آتی ہوگی میں نے تو تمہیں وہ بات بتائی ہے جو مجھے شفتے نے بتائی تھی میری رقم کا کیا بنے گا واحدی بھائی رحمے نے اسے کہا میرا یہ پیشہ یعنی ڈکیتی آبائی ہے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آئے ہیں باپ نے وسیعت کی تھی کہ مجبور عورت پر بچے پر اور بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا صرف اس عورت کو اپنے پاس رکھنا جو اپنی خوشی سے کہے کہ وہ تمہارے پاس رہنا چاہتی ہے میں تم پر یہ کرم کرتا ہوں کہ لڑکی نہ تمہیں دیتا ہوں نہ اسے اس کے گھر بھیجتا ہوں پہلے میں شفتے سے بات کرلوں میں علی رزا کو جانتا ہوں اس نے ایک بار میری مخبری کی تھی علم نہ ہو جائے تم یہی رہو گے واپس آ کر بتاؤں گا کہ میں کیا کروں گا لڑکی کو رحمہ نے اپنی بیوی کے حوالے کر دیا لڑکی کو اس نے تسلی دی کہ یہاں اس کی عزت بالکل محفوظ رہے گی لڑکی روتی تھی رحمہ نے اسے سمجھایا کہ وہ بہت بڑے خطرے میں ہیں خاموشی سے یہی رہے اور اسے گھر پہنچا دیا جائے گا رحمہ کسی وجہ سے شفاعت کے پاس نہ جا سکا اگلا دن اور اگلی رات بھی گزر گئی واحدی تنگ آ گیا اس نے رحمہ سے کہا کہ وہ لڑکی سے دست بردار ہوتا ہے اور شفاعت سے جا کر اپنی رقم مانگے گا جاؤ واحدی رحمہ نے اسے کہا لیکن کان کھول کر سن لو اگر تم نے لڑکی کی نشاندہی کر دی اور پولیس کو میرا ٹھکانہ بتا دیا تو تم مجھے جانتے ہو میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گا واحدی ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا وہ وہاں سے شفاعت کے پاس واپس آیا اور یہ ساری کہانی اسے سنائی شفاعت اتنا تچہ نہیں تھا کہ اسے دو سو روپیہ واپس کر دیتا اس نے واحدی سے کہا کہ وہ پوری رقم ادا کرے ورنہ اسے بہت خراب کیا جائے گا مجھے ایک بات تو بتاؤ شفتے میں نے اس سے پوچھا کیا تم لڑکی کو ایک بار پھر اپنے اثر سے واپس نہیں لا سکتے تھے نہیں جی اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا یہ بڑا الٹا عمل ہے میں تو ایک بار کر کے پچھتا رہا تھا اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو لوگ ایک دوسرے کی بیٹیوں کو خراب کرتے پھرتے شفاعت علی نے مجھے سنایا کہ رحمے کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا اس کا کاروبار رحمے کے ساتھ بھی چلتا تھا رحمے سے پہلے واحدی اس کے پاس آ گیا شفاعت نے اسے ڈرا دھمکا کر بھگا دیا اس رات رحمہ اس کے پاس آیا اور شکوری کے متعلق پوچھا شفاعت نے اسے پوری تفصیل سے سنایا کہ لڑکی اس کے پاس کس طرح آئی تھی اس نے علی رضا کے متعلق بھی بتایا کیا میں یہ یقین کر لوں کہ لڑکی عزتدار اور شریف گھرانے کی ہے اگر شریف نہ ہوتی تو علی رضا نے جو جو لالچ دیے تھے وہ قبول کر لیتی شفاعت نے کہا علی رضا کہتا تھا کہ یہ لڑکی جادو کے زور سے ہی آ سکتی ہے میں لڑکی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کر دوں گا رحمے نے کہا میرے باپ دادا نے کسی مجبور عورت پر کبھی ظلم نہیں کیا تھا میرا باپ کہا کرتا تھا کہ اس طرح کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے آپ غور کریں کہ وہ لوگ ڈکیتی اور رہزنی کو جائز اور با برکت پیشہ سمجھا کرتے تھے رحمے نے یہ بھی کہا کہ علی رضا اس کے ہاتھ چڑ گیا تو اسے وہ قتل نہیں کرے گا لیکن جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا رحمے نے کہا کہ وہ پولس کا مخبر ہے اس لئے بدماش بنا پھرتا ہے اور شریف لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے شفاعت نے رحمے سے کہا کہ ایسی بات ہے تو وہ علی رضا کو اس تک پہنچا دے گا کسی طرح اسے مجھ تک پہنچا دو رحمے نے کہا پہنچائی سمجھو شفاعت نے کہا اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو شفتے رحمے نے اسے کہا اگر تیرے ہاتھ میں واقعی کوئی جادو یا علم ہے تو یہ شریف گھروں پر مت چلا تمہیں شاید معلوم ہوگا کہ یہ علم الٹا بھی ہو جائے کرتا ہے میری توبہ استاد شفاعت نے کان پکڑ کر کہا میں لالچ میں آ کر یہ عمل کر تو بیٹھا ہوں لیکن میری حالت ٹھیک نہیں رہی رحمہ واپس چلا گیا شفاعت نے مجھے سنایا کہ اسی روز یعنی رحمے کے آنے سے پہلے علی رضا شفاعت کے پاس آیا تھا اور اسے بتایا کہ شکوری گھر سے غائب ہے شفاعت کو تو معلوم ہی تھا شفاعت نے اسے کہا کہ شکوری کو اسی نے غائب کیا ہے لیکن ذرا سی گھڑ بڑ ہو گئی ہے وہ معلوم کر لے گا کہ کہاں پہنچ گئی ہے شفاعت نے اسے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ اس نے اس سے پیشگی رقم لی ہوئی تھی جو شفاعت اسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا علی رضا کو معلوم تھا کہ شفاعت عمل کر رہا ہے اگلے ہی روز کسی عورت کی کھائی ہوئی لاش برامد ہو گئی جسے سب انسپیکٹر بمل داس نے شکوری کی لاش کہہ دیا علی رضا کو معلوم تھا کہ یہ لاش شکوری کی نہیں لاش کی برامدگی کے بعد رات کو علی رضا پھر شفاعت کے پاس گیا شفاعت نے اسے بتایا کہ اس نے شکوری کو ڈھونڈ لیا ہے ایک بات تو بتاؤ میں نے پوچھا کیا علی رضا کو تمہاری اصلیت کا علم ہے نہیں شفاعت نے جواب دیا وہ مجھے بھگت کبیر جیسا سادو سمجھتا ہے آپ ذرا خیال رکھیں مجھے معلوم ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا شفاعت علی نے علی رضا کو بتایا میرے عمل سے لڑکی گھر سے نکل آئی تھی لیکن مجھے اشارہ نہ ملا لڑکی پر کالا اثر تھا اس لئے وہ سیدھی آگے نکل گئی میں اس وقت ایک اور عمل میں ڈوبا ہوا تھا جب میں نے لڑکی والے عمل کی طرف توجہ دی تو مجھے اشارہ ملا کہ لڑکی آگے نکل گئی ہے میں نے اپنا حساب کتاب جوڑا تو اشارہ ملا کہ لڑکی پورب کی طرف ایک ٹھکانے پر پہنچ گئی ہے شفاعت نے اپنی اوٹ پٹانگ اسطلاحوں میں بات کرتے ہوئے علی رضا کو رحمے کا ٹھکانہ بتا دیا اور کہا کہ لڑکی وہاں سے گزر رہی تھی تو رحمے کے آدمیوں نے پکڑ کر اسے رحمے کے حوالے کر دیا شفاعت نے علی رضا کو رحمے کا ٹھکانہ اس لئے بتا دیا تھا کہ وہ علی رضا کو پیسے واپس نہیں کرنا چاہتا تھا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رحمے نے اسے کہا تھا کہ علی رضا کو کسی طرح اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو تم رحمے کے پاس چلے جاؤ شفاعت نے اسے کہا وہ تمہیں لڑکی دے دے گا میں لڑکی کو لے کر کیا کروں گا علی رضا نے کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ اسے خراب کروں گا اپنی قسم پوری کر کے لڑکی رحمے کے پاس ہی رہنے دوں گا مجھے یہاں تک ہی معلوم ہے کہ علی رضا رحمے کے ٹھکانے کی طرف چلا گیا تھا شفاعت نے مجھے بتایا اس کے بعد نہ رحمے سے میری ملاقات ہوئی نہ علی رضا سے اگر علی رضا گاؤں میں ہوتا تو میرے پاس ضرور آتا وہ رحمے کے پھندے میں آ گیا ہے رحمے نے اسے قتل کر دیا ہوگا میں نے کہا میں کچھ کہہ نہیں سکتا شفاعت نے کہا وہ کہتا تھا کہ اسے قتل نہیں کروں گا اس جالی سادھو کا بیان یہیں پر ختم ہو گیا میرے لیے یہ بلکل ضروری نہیں تھا کہ میں اس شخص کے سارے بیانات کو صحیح مان لیتا یہ جرائم کی دنیا کے لوگ تھے رحمہ بے شک خاندانی ڈاکو تھا لیکن شفاعت علی بڑا کائن شخص تھا اس کی زبان میں ایسی چاشنی اور ایسا تاثر تھا کہ مجھ جیسا پتھر بھی متاثر ہو گیا اگر شفاعت کا بیان صحیح تھا تو شکوری رحمے کے پاس تھی علی رضا کی گمشدگی کی بھی رپورٹ تھی شفاعت کے بیان کے مطابق علی رضا بھی رحمے کے پاس تھا یا اس نے اسے قتل کر دیا تھا رحمے سے لڑکی واپس لینے کے دو طریقے تھے ایک یہ کہ میں اسے دوستانہ پیغام بھیجتا کہ لڑکی مجھے دے دو اور میں کوئی کاروائی نہیں کروں گا ڈاکووں کے ساتھ پولس کسی طرح رابطہ قائم کر لیا کرتی تھی دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں رحمے کے ٹھکانے پر چھاپا مارتا اس کا مطلب تھا مقابلہ اس صورت میں ایسا ہونا یقینی تھا کہ رحمہ لڑکی کو قتل کر دیتا میں رحمے سے بھیک مانگنے کے لیے تیار نہیں تھا البتہ یہ سوچا کہ ڈی ایس پی سے بات کروں گا اور اس کے حکم کے مطابق کاروائی عمل میں لاؤں گا اس دوران ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ میں پولس سے استیفہ دینے کے لیے تیار ہو گیا میں صبح شفاعت کا بیان لے رہا تھا تو ڈسٹرکٹ پولس کا ایک انگریز انسپیکٹر زیڈ بی ایونز آ گیا وہ وردی میں نہیں تھا میں بیان روک کر اسے ملا وہ اس علاقے میں ہرن اور چیتل کا شکار کھیلنے آیا تھا اور ڈاک بنگلے میں ٹھہرا تھا وہ ایک تو یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ وہ میرے علاقے میں آیا ہوا ہے اور تھانے میں اس کے آنے کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تھی وہ علاقہ شکار کا تھا انگریز افسر اور راجے مہراجے اور نواب شکار کھیلنے کے لیے آتے رہتے تھے اس لیے شکاریوں کے ساتھ جانے والے آدمی مل جاتے تھے یہ ایک پیشہ بن گیا تھا میں نے انسپیکٹر ایونز سے کہا کہ میں کسی تجربہ کار آدمی کو ڈاک بنگلے میں بھیج دوں گا میں نے اس لڑکی یعنی جوجی کو تھانے میں بٹھایا ہوا تھا جس کی انگلی سے شکوری کی انگوٹھی برامت ہوئی تھی میں سنا چکا ہوں کہ وہ گورے رنگ کی بڑی دلکش لڑکی تھی اور اس کے قد کاٹ میں تو اور زیادہ کشش تھی چونکہ وہ شریف لڑکی نہیں تھی اس لیے اس کے چہرے پر آنکھوں میں اور اس کی مسکراہت میں گناہ کا تاثر بڑا ساف تھا اس تاثر میں کچھ اور ہی کشش تھی انسپیکٹر ایونز میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو جوجی سامنے آ گئی اسے میں نے حراست میں تو نہیں لیا تھا تھانے میں پابند رکھا ہوا تھا انسپیکٹر ایونز نے اسے دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور تھانے میں کیا کر رہی ہے میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا ملزم تو نہیں اس نے پوچھا نہیں میں نے جواب دیا گواہ ہے ہو سکتا ہے نادانستہ طور پر اس واردات میں ملوث ہو بہت خوبصورت لڑکی ہے اس نے کہا مسٹر ملک تم نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہندوستان کی عورتوں میں جو کشش ہے وہ ہماری انگریز عورتوں میں نہیں اس نے حسن کی باتیں شروع کر دیں اور جتنی دیر جوجی سامنے رہی وہ اسے دیکھتا رہا اس کے جانے کے بعد میں نے اے ایس ای سے جو پہلے اے ایس ای نارائن کی جگہ مجھے دیا گیا تھا کہا کہ وہ انسپیکٹر ایونس کے لیے کسی تجربے کار آدمی کا بندوبست کرے اور اسے ڈاک منگلے میں اس کے پاس چھوڑ آئے میں پھر جالی سادو شفاحت کے ساتھ مصروف ہو گیا اس دوران تھانے کے کئی مسئلے میرے سامنے آئے ان کی طرف بھی توجہ دی اور دن گزر گیا شام کے کھانے کے لیے بھی میں گھر میں گیا اور رات کو تھانے میں آیا اور پھر شفاحت کو بٹھا لیا وہ بڑی کار آمد نشاندئیاں کر رہا تھا بڑے اچھے سراغ دے رہا تھا رات کے گیارہ بچ چکے تھے میں کمرے سے نکلا اپنے آپ کو ذرا تھنڈی ہوا لگوانا چاہتا تھا برامدے سے نیچے اترا تو آہاتے کے گیٹ کی طرف سے کسی عورت کے گانے کی آواز آئی وہ کسی سور تال میں نہیں گا رہی تھی میں اس طرف چلا گیا وہ بلب کی روشنی میں آئی تو میں نے اسے دیکھا وہ جوجی تھی اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے قدم رکھتی کہیں اور پڑتا کہیں اور تھا اس کی آواز بھی ڈگمگا رہی تھی وہ نشے میں تھی میں تو یہی دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ جوجی کو تھانے کے اندر ہونا چاہیے تھا اور وہ باہر سے آ رہی تھی مگر یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ جوجی نے صرف کمیز پہن رکھی تھی اور وہ بغیر شلوار کے تھی میں نے آگے جا کر اسے روکا اور غصے سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے ارے ہٹ راستے سے ہندوستانی تھانے دار اس نے نشے سے جھومتی ہوئی آواز میں کہا میں انگریز افسر کی میم ہوں ڈاک بنگلے سے آئی ہوں اس نے اس قدر پی رکھی تھی کہ بڑی مشکل سے اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے تھے ہٹ آگے سے میں اب تھانے میں نہیں آؤں گی وہ گیٹ کی طرف مڑی میں نے پیچھے سے اس کے کندھے پکڑے اور اسے زور سے اپنی طرف گھما کر اس سے زیادہ زور سے اس کے موں پر تھپڑ مارا وہ مجھ سے چھ سات قدم دور جا گری میں چونکہ تھانے میں تفتیش کر رہا تھا اس لیے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور چار پانچ کانسٹیبل میرے ساتھ جاگ رہے تھے وہ سب دوڑے آئے جو جی اٹھ نہ سکی وہ ننگی ہو گئی تھی میرے کہنے پر ایک کانسٹیبل چادر اٹھا لیا جو اس پر ڈالی اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے یہ باہر کس طرح چلی گئی تھی میں نے اپنے آدمیوں سے پوچھا کیا تم سب سو گئے تھے اسے سوامی جی اپنے ساتھ لے گئے تھے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا سوامی میرا نیا اے ایس آئی تھا مجھے آگ لگ گئی اس کی یہ جرت کہ تھانے سے ایک شامل تفتیش لڑکی کو اپنے گھر لے گیا تھا اپنے گھر نہیں ملک صاحب ہیڈ کانسٹیبل نے کہا اسے سوامی جی ڈاک بنگلے میں اس گورے انسپیکٹر کے پاس لے گئے تھے جو دن کو یہاں آیا تھا مجھے یاد آیا کہ انسپیکٹر ایونس جو جی کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھا اور اس کو دیکھتا رہا تھا مجھے بتایا گیا تھا کہ اے ایس آئی اس وقت تھانے سے جو جی کو ساتھ لے گیا تھا جب میں اندر شفاحت کے ساتھ مصروف تھا میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا ہیڈ کانسٹیبل کے پاس جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں تھی اس نے صاف بتا دیا کہ اے ایس آئی نے اسے کہا تھا کہ انگریز انسپیکٹر نے اسے کہا ہے کہ اس لڑکی کو وہ رات کو اس کے پاس ڈاک بنگلے میں چھوڑ جائے اور وہ اسے تھوڑی دیر بعد واپس بھیج دے گا اے ایس آئی نے ہیڈ کانسٹیبل سے یہ بھی کہا تھا کہ انسپیکٹر ایونس انہیں اس تھانے سے ہٹا کر ترقیاں دلائے گا اے ایس آئی سوامی کو میں نے ہی کہا تھا کہ انسپیکٹر ایونس کو شکار پر ساتھ لے جانے کے لیے ایک آدمی کا بندوبست کر دے وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر ڈاک بنگلے میں گیا تھا اس وقت انسپیکٹر ایونس نے اسے کہا تھا کہ جوجی کو رات اس کے پاس بھیج دے وہ انگریز افسر تھا سوامی نے اس کی اس فرمائش کو حکم سمجھا بعد میں سوامی نے مجھے یہی بیان دیا تھا اس کے لیے ایک انگریز انسپیکٹر کی فرمائش کو ٹالنا ممکن نہیں تھا اس انگریز نے اسے ترقی کا لالچ دیا تھا سوامی نے مجھ سے اس لیے نہ پوچھا کہ میں نہیں مانوں گا میں واقعی ایسی بہہودہ بات نہ مانتا اے ایس آئی سوامی اپنے گھر چلا گیا تھا میں نے ایک کانسٹریبل سے کہا کہ وہ سوامی کو جگا کر لے آئے جوجی بے سدھ پڑی تھی اور میں جل بھن رہا تھا سوامی آ گیا میں نے اسے پوچھا کہ وہ جوجی کو ڈاک بنگلے میں لے گیا تھا اس کی غلامانہ ذہنیت کی انتہا تھی کہ اس نے ایک انگریز افسر کی یہ مجرمانہ فرمائش پوری کی میں نے غصے سے پاگل ہو کر یہ مجرمانہ حرکت کی کہ سوامی جی کو پچھلے کمرے میں لے گیا اور اسے پیٹنا جو شروع کیا تو اس وقت چھوڑا جب اس میں فرش سے اٹھنے کی حمت نہ رہی مجھے ایسی اتھارٹی حاصل نہیں تھی لیکن میں ذاتی خصہ تھنڈا کر رہا تھا میں نے اسے اسی کمرے میں بند کر دیا اور شفاعت سے پوچھ گچھ کرنے لگا باقی رات شفاعت کے ساتھ گزر گئی میں نے اسے گرفتار نہ کیا وہ ابھی مشتبہ تھا اسے تھانے میں ہی رکھا تھا صبح تلو ہوئی تو میں نے جوجی کو جگایا نشہ اتر چکا تھا لیکن وہ پریشان نہیں تھی اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ ڈاک بنگلے سے تھانے تک کس طرح آئی تھی اسے میرا تھپڑ بھی یاد نہیں تھا اس نے بتایا کہ چھوٹا تھانے دار اسے ڈاک بنگلے میں لے گیا تھا انسپیکٹر ایونز نے اسے کھلایا پلایا وہ اردو بولتا تھا اس نے جوجی سے کہا کہ وہ اس کی میم ہے اور اسے وہ اپنے ساتھ انگلنڈ لے جائے گا جوجی کے لیے یہی اعزاز بہت بڑا تھا کہ اسے ایک انگریز افسر نے پسند کیا تھا انگریز افسر نے کچھ دیر کے لیے اسے اپنی میم بنایا اور اسے خوب شراب پلائی سہا بہادر خود بھی زیادہ پی گیا اور سو گیا جوجی نشے میں وہاں سے نکل آئی اسے شلوار پہننے کی بھی ہوش نہیں تھی میں ڈاک بنگلے چلا گیا انسپیکٹر ایونز شکار پر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ رات کو وہ لڑکی اس کے پاس آئی تھی میرا موڑ دیکھ کر اس نے مجھے حکم کے لہجے میں کہا کہ میں اس سے کچھ نہ پوچھوں میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا فرش پر جوجی کی شلوار پڑی تھی وہ شاید اس کے بغیر چلی گئی ہے اس نے شلوار پاؤں سے میری طرف کرتے ہوئے کہا یہ لے جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ میں شلوار اٹھا کر وہاں سے نکل آیا تھانے آ کر سوامی ہیڈ کانسٹیبل تین کانسٹیبلوں اور جوجی کو ساتھ لیا اور پہلی لاری سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کو روانہ ہو گیا وہاں پہنچ کر پہلے میں انسپیکٹر ایونز نے یہ حرکت کی ہے اس نے سوامی اور جوجی سے تصدیق کرائی خطرہ تھا کہ انگریز ڈی ایس پی ایک انگریز انسپیکٹر کے خلاف کچھ نہیں کرے گا لیکن وہ اٹھا اور ہم سب کو ایس پی کے پاس لے گیا ایس پی نے ہم سب کے بیانات لیے سوامی نے میرے خلاف شکایت کی کہ میں نے اسے مارا پیٹا ہے ایس پی نے مجھے ایک بار پھر اندر بلا لیا اور پوچھا کہ میں نے اسے مارا پیٹا ہے اگر میں سروس میں نہ ہوتا تو اسے جان سے مارک ڈالتا میں نے کہا میں ڈیوٹی ڈسپلن اور قانون کو اپنا ذاتی معاملہ سمجھا کرتا ہوں ایس پی نے اسی وقت حکم دے دیا کہ سب کو لائن حاضر کرو اور انسپیکٹر ایونز جو پانچ دنوں کی چھٹی پر تھا اسے فوراں واپس بلانے کا حکم دیا مجھے اس نے کہا کہ میں واپس جا کر تفتیش مکمل کروں اس کے بعد انکوائری ہوئی اور محکمانہ کاروائی یہ ہوئی کہ انسپیکٹر ایونز کو انسپیکٹر سے سب انسپیکٹر بنا دیا گیا اے ایس آئی سوامی کو سروس سے نکال دیا گیا ہیڈ کانسٹیبل کو کانسٹیبل بنا دیا گیا اور کانسٹیبلوں کو صرف تنبیہ کی گئی اس کاروائی میں دس بارہ دن لگ گئے تھے